بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں شروٹ کیک بیکری سٹائل میں یہ بلکہ ہی ایسے بنیں گا جیسے کہ ہم بیکری سے لیتے ہیں یہ دیکھیں بہت زبردست قسم کا بنائے ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے کہ یہ بہت ہی سوفٹ ہے اور سپنچی کیک بنائے اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اس کی ریسپی میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گی یہ بہت ہی ایزی ہے اور یہ میں ایک ایک آج ویڈاوٹ اوون بنا رہی ہوں کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس اوون اویلیبل نہیں ہوتا بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیئے میں آپ کو وہ نورڈن کرواؤں گی چار میں ایک لے رہی ہوں یہ روم ٹمپریچر پر رہیں دو کپ میرے پاس میدہ ہے جسے میں نے اچھے سے چھان لیا ہے چھاننے سے بیکنگ کا زر بہت اچھا آتا ہے ایک کپ میرے پاس چینی ہے باریک 3 فورت کپ میں اس میں اویل ایڈ کروں گی میں اویل سے اس لیے بنا رہی ہوں کیونکہ گھر میں زیادہ تر لوگوں کے پاس اویل ہوتا ہے بٹر اویلیبل نہیں ہوتا ہاف کپ اس میں دھوٹ جائے گا ایک کپ اس میں ٹوٹی فروٹی جائے گی اور ٹو ٹیبل سپون ہی اس میں میں نے کشمیش ایڈ کر دی ہے جو کہ ادھر اس کے نیچے ہے ہاف ٹی سپون اس میں بنیلہ ایسنس ایڈ کروں گی ون فور ٹی سپون نمک جائے گا ایک تی سپون بیکنگ پاورڈر جائے گا پانس سے چھ دروس میں اس میں لیمن ایسنس ڈال رہی ہوں یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس میں لیمن کی سکین کو بیٹ کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں آئیں ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے ایک پتیلی لیا ہے اس میں میں نے یہ جالی کا سٹینڈ رکھ دیا اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو کسی بھی سٹیل کے بسکٹ کا جو ڈھکن ہوتا ہے وہ بھی رکھ سکتے ہیں یہ اس کے اندر رکھیں گے اور اوپر سے اسے پند کر دیں گے اور میڈیم فلیم پر اسے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے کیک بنانے کے لیے پہلے سے پری ہیٹ کرنا ضروری ہے اب اس باؤل میں یہ میرے پاس جال تھا 3-4 cup میں ایڈ کروں گی اور ساتھ ہی میں یہ 1 cup چینی ایڈ کریں گے اسے میں آج ہینڈ وکس سے بنا رہی ہوں کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس الیکٹریکل بیٹر نہیں ہوتا تو ہینڈ وکس سے بھی ہم ایزیلی کیک بنا سکتے ہیں اب ہم اسے اتنی دیر تک بیٹ کریں گے جب تک کہ یہ بالکل اچھے سے سموود پیسٹ نہ بن جائے اسے اچھے سے وکس کرتے ہوئے مجھے 2-3 منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ایسی کنڈیشن میں آ چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی اور اسے اچھے سے مکس کریں گے یہ والا ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کریں گے ایڈ اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب اس میں 1.5 ٹی سپون ونیلہ ایسنس ایڈ کریں گے اور یہ 5 سے 6 ڈروپس یہ میرے پاس لیمان ایسنس ہے یہ ایڈ کروں گے ایڈ کرنے کے بعد اس کو مکس کریں گے یہ ہمارے پاس میدہ تھا اس میں میں یہ بیکنگ پوڈر ایڈ کر دوں گی ایک ٹی سپون اور 1.4 ٹی سپون یہ جو نمک تھا یہ ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تمام چیزیں اچھے سے مکس ہو چکی ہیں اب اس پیٹر کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کریں گے اور مکس کرتے جائیں گے اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب یہ جو باقی کا ہمارے پاس ہے میدہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو آہستہ سے مکس کریں گے ہلکے ہاتھوں سے تمام ٹرائے انگریڈینز اس میں اچھے سے مکس ہو چکے ہم یہ میں ہاف کپ جو ہمارے پاس دور تھا یہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس ہو چکے اب ہم اس میں ایک کپ جو ہمارے پاس ٹوٹی فروٹی تھی اب ساتھ میں یہ جو کشمیشے یہ ایڈ کر دیں گے تھوڑی سی میں رکھ لوں گے ہم اوپر سپرنکل کر دیں گے یہ ایڈ کرنے کے بعد اسے بیٹر میں اچھے سے مکس کریں گے تمام ٹوٹی فروٹی اچھے سے بیٹر میں مکس ہو چکی ہیں یہ دیکھیں بیٹر ہمارا نہ تو زیادہ گھڑا ہے نہ ہی زیادہ پتلہ ہے ایون لی ایسے ہی آپ کا ہونا چاہیے اب ہم اسے مولڈ میں ٹرانسفر کریں گے یہ میرے پاس لوٹ پین ہے جس میں کھانا گرم رہتا ہے یہ وہ میں نے پین لیا ہے اس کو پہلے میں نے بٹر سے گریز کر لیا تھا اور پھر میں نے اس کے اندر یہ دیکھیں بٹر پیپر لگا دیئے ایسے ہی آپ کیجئے گا اب میں اس کے اندر یہ اپنا بیٹر ایڈ کروں کیک کا تمام بیٹر اس لوٹ پین میں ایڈ کر دیا اور اوپر سے میں نے یہ جو ٹوٹی فروٹی بجائی تھی وہ اسے پرنکل کر دی اب ہم اسے بیک کرنے کے لیے پہلے 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 پ اسے کور کر دوں گے اور فلیم ہماری بلکل میں نے میڈیم تو لو کر دی ہے اور اسے ہم چالی سے پنتالیس منٹ کے لیے بیک کریں گے پتیلی میں کیک بیک ہوتے ہوئے چالی سے پنتالیس منٹ ہو چکے ہیں اسے اب ہم چیک کریں گے یہ دیکھیں چھوڑی بلکل کلیئر آرہی ہے ٹوٹپک سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اسے اب ہم نکال لیں گے فلیم میں نے آف کر دی تھی اسے ہم پلیٹ میں نکال لیں گے اسے اس طرح کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی ایزیلی نکل گیا کیونکہ پہلے ہمیں اسے بٹر پیپر سے گریز کیا تھا اب اوپر سے یہ اس کا بٹر پیپر ہٹا دیں گے اسے میں اس سائیڈ پر کروں گے اب ہم اسے پیسیز میں کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں کیک ہمارا ریڈی ہے یہ بلکل ہی زبردست بنا بہت ہی سافٹ ہے یہ دیکھیں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اسے ہم نے پتیلے میں بنایا یہ بلکل ہی بیکری سٹائل کا کیک بنایا ہے ہمارا فروٹ کے یہ آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا یہ ریسپی میں نے آپ کے سامنے سٹیپ بائی سٹیپ بنائی ہے اور جو لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس اوون نہیں ہیں تو وہ پتیلے میں بہت ایزیلی یہ فروٹ کے بیکری سٹائل میں بنا سکتے ہیں اوکے پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی